اسلام علیکم جی جو سب سے زیادہ مضاہمت ہوئی تھی آخری وقت تک امریکنز کو اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ اور ان کے زیرے اثر تمام لوگ جو تھے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے دو ہزار ان کی مدد کر رہا ہے دوزار نو دس گیارہ اور بارہ بلکہ تیرہ تک کہ جتنے بھی آپ ان کے میڈیا کا بیانیاں دیکھ لیں ان کے چینلز کے اوپر چرنے والے وی لاغ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام دیکھ لیں اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو ان کا ہر دوسرا فکرہ ہوتا جی پاکستان کر رہا ہے پاکستان is doing that پاکستان is paternizing پاکستان is supporting یہ امریکن کا ہر دوسرے لفظ کے اندر یہ فکرہ ہوتا تھا ان کے انٹرلیکچول ان کے سینیٹرز ان کے کانگرسمن ایک ہی طرح نہ پڑ رہے تھے وہ پاکستان نہیں کر رہا تھا یہ وہ والے جو ہیں یہ چترال سے اوپر جو لگتا ہے ن ننگرہار وغیرہ یہاں پہ مولانا عبدالعزیز نورستانی ہے اور مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ انہیں ہم اہل عزیز یا وہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے سب سے پہلے مولانا حیبت اللہ زادہ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور نہ صرف کہ بیعت کی ہے بلکہ ساتھ میں انہوں نے یہ فتوہ بھی جاری کر دیا ہے کہ جناب دائش جو ہے وہ خارجی ہے اور وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور لہٰذا وہ گمراہ لوگ ہیں اور ان گمراہوں کو راہ راست پہ لانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور ہمارا دینی فریضہ بھی اب یہ اسے بریک تھرو کیوں کہا جا رہا ہے اسے بریک تھرو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے جو اکانی نیٹورک ہے یا دوسرے کندھار والے ہیں ان سے زیادہ مضامت کی نمبر وان نمبر دو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے تازوان کو ان کو قابو کرنے کے اندر پرابلم ہوگی اور نمبر تین دائش نے جب جب سار اٹھایا ہے اس علاقے میں سار اٹھایا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تک کہ جتنی بھی افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں یہ نہ صرف کہ اس کے لیے بہتری سب سے بڑا بریک تھو ہے بلکہ یہ عمل انگیز کے طور پر کام کرے گا اور یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ افغانستان کے اندر تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اب افغانستان کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ کون سی جو ہے وہ ہاوی قوت ہے کون سی امرجنگ پاور ہے جس نے افغانستان کو ٹیک آور کرنا ہے ان علاقوں کے اندر سب سے پہلے دوزار تیرہ چودہ کے اندر جو سب سے پہلے اپنی ریجنل چوکیاں خالی کی تھی امریکوں نے وہ ان علاقوں میں کی تھی اور ان علاقوں کے اندر جا کے سی جی ٹی این کے گورے اور سی جی ٹی این آل جزیرہ اور ٹی آئی ٹی کے جو گورے کارسپانڈنٹ ہیں وہ اپنا باعث لے کے اپنا تاثب لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے جا کے یہاں کے جو فیلڈ کے لوگ تھے ان کے سامنے مائک رکھ دیا تو انہوں نے کہا رہی ہم تو کسی بھی معاہدے معاہدے کو نہیں مانتے جناب ہمارا تو میدان میں فیصلہ ہوگا اور طالبان کون ہوتے ہیں جناب ہمارے حوالے سے فیصلہ کرنے والے یہ میں اس علاقے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ واقعی بہت بڑا بریک تھو ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ وہ جو مشران ہوتے تھے اور وہ جو سارے لوگ جو کہ ان میں سے وارلارڈ بھی تھے ان کے جو تھے وہ لوگ کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ لوگ بنیادی طور پر افغانستان کی پارلیمنٹ میں ہیں منتخب ہو کے پہنچ چکے ہوئے ہیں اور وہ ایک وفد بنانے کے لیے آپس میں لڑے ہیں جو کہ طالبان سے جا کے مذاکرات کرے گا اور طالبان سے مذاکرات اسی طرح کیوں گے جس طرح کے جو ہم نے کل کے بھی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح عبداللہ عبداللہ صاحب نے پیغام بجایا ہے نا کہ یہ علاقہ آپ ہمارے لئے چھوڑ دیں اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہیں یہ اس طرح کے پیغام آپ بجوانے والی پارٹیاں ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے یا ہمارے علاقے میں وہ جو وصول کرتے ہیں سڑک کے اوپر ٹال شال وہ ہمیں رہنے دیا جائے اس طرح کا لیکن یہ میں بات آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان اس طرح کی کوئی ریائت دینے کے موڈ میں نہیں ہے موڈل یہ ہوگا کہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ ہوگی ملہ حبت اللہ اخفل زادہ کے پاس ان کے نامزد کردہ افراد جو ہیں وہ کابل کا انتظام و انسلام سنبھال لیں گے ایف ایٹ آل اگر وہ اس کو ٹیک آور کر پاتے ہیں اور جو ہیڈن پارٹ ہے آف دوہا ایگریمنٹ وہ جو کہ ابھی سامنے نہیں آیا اور جو سامنے نہیں لائیا گیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے اب مجھے اس کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یہ معایدہ بہت بڑا ہے اور امریکن نے بہت کچھ گیو اپ کیا ہے جس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سارے جو لوگ ہیں یہ گھیر گھار کے آپ کو ڈیلیور کریں گے جو یاد ہے ہم نے کبھی وائس آف امریکہ یا بی بی سی کے اوپر ٹیلی فون پہ شریک ہونا نا ان کے مذاکرات کے اندر تو وہاں پہ جو قابل سے بندہ ہونا نا اس نے کہنا کہ پاکستان طالبان کو گرفتار کر کے ہمیں ڈیلیور کرے پاکستان طالبان کو گرفتار کر کے ہمیں ڈیلیور کرے ہم نے تو پتہ ہی ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا امریکہ ان کو طالبان کو ڈیلیور کر کے وہاں سے جا رہا ہے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کریں ہمیں ڈیلیور کرے